موسیقی وزیراعلا پنجاب سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف پی ٹی آئی کی اپیل پر سمات جاری ہے پاکستان تحریک انصاف کے وکیل فیصل چودری اور امتیاز صدیقی کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی گئی جس میں درخواست کے فیصلے تک وزیراعلا پنجاب کا انتخاب روکنے کی استعدا کی گئی ہے سمات کے آگاز پر لاہور سے پی ٹی آئی کے وکیل امتیاز صدیقی ویڈیو لنک پر پیش ہوئے جبکہ پی ٹی آئی کی طرف سے بابا راوان عدالت میں پیش ہوئے پی ٹی آئی نے پنجاب میں دوبارہ انتخابی عمل کے لیے سات دن کا وقت مانگ لیا سابق وزیر خارجہ اور پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمند شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ معیشت دن بہ دن بگرتی جا رہی ہے اور حکمران قوم کو گمراہ کر رہے ہیں پنجاب اسملی کی نشست دو سو سترہ میں زابطہ اخلاق کی اخلاف ورزیاں جاری ہیں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا اور ہمارے بکلہ آج سپریم کورٹ میں گئے ہیں دوبارہ گنتی سے مسئلہ حل نہیں ہوتا شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہمارے نقطہ نظر میں وزن ہے اسے سننا چاہیے حمزہ شہباز کو ہم پر مسلط کیا گیا ہے جبکہ ہم الیکشن پر امن ماحول میں چاہتے ہیں کچھ چینل سرکار کی بولی بولتے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ کی معیشت دن بہ دن بگرتی جا رہی ہے اور حکمران قوم کو گمراہ کر رہے ہیں ہمارے نزدیک صرف شفاف الیکشن ہی حل ہے ہر دن ملک اور عوام کی پریشانی میں اضافہ کر رہا ہے اور اس حاق دار کچھ بھی نہیں کر سکتے رہنمہ تحریک انصاف حماد ازہر کا کہنا ہے کہ پیٹرول کی قیمت بڑھنے پر عمران خان سے اس دفعہ مانگنے والوں نے قیمتیں بڑھائی حکومت نے نا صرف پیٹرول پر سبسیدی ختم کی اب کمائی بھی کر رہی ہے بہارت امریکہ اور دیگر ممالک پیٹرول پر سبسیدی دے رہے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ لوڈ شیڈنگ پر کابو پانا ہماری ذمہ داری ہے اور اس کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں لوڈ شیڈنگ سے متعلق جلاس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ عالمی مارکٹ میں تیل اور گیس کی قیمتیں بلند سطح پر ہیں سابق حکومت نے سستی گیس خریدنے کا موقع گما دیا اور ہم نے مہنگی گیس خریدنے سے گریس کیا جبکہ قطر کے ساتھ کیے گئے معاہدے پر سابق حکومت نے الزامات لگائے انہوں نے کہا کہ سابق حکومت نے بجلی کے پلانٹس کی مرمت کا کام نہیں کیا لوڈ شیڈنگ پر کابو پانا ہماری ذمہ داری ہے عوام کو لوڈ شیڈنگ سے نجات دلانے کے لیے سر توڑ کوششے کر رہے ہیں وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ملک میں جاری لوڈ شیڈنگ پر کابو پانے کے خاطر خواہ نتائج سامنے آئے عوام کی مشکلات کا احساس ہے اور حالات پر کابو پا لیں گے وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے کہا ہے کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اکتیار کریں اور ماسک کا استعمال کریں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے محصر اقدامات یقینی بنا رہے ہیں اور کرونا سے نمٹنے کے لیے ان سی او سی میں روزانہ کی بنیاد پر اجلاس ہوتا ہے کرونا کی صورتحال کی کڑی نگرانی کی جاتی ہے افراد کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اکتیار کریں عبدالقادر پٹیل نے کہا کہ سماجی فاصلے کو یقینی بنائیں اور عید الازحہ کے دوران ماسک کا استعمال کریں زیادہ حجوم والی جگہ پر جانے سے پرہیس کریں اور علماء کرام سے اپیل ہے کہ مساجد میں سماجی فاصلے کو بھی یقینی بنائیں محکمہ موسمیات نے کراچی سمیت سندھ بھر میں کل سے تیز بارشوں کی پیش گوئی کی ہے چیف میٹروپولیجسٹ سردار سرفراز نے مونسون بارشوں کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ ملک میں مونسون کا سسٹم داخل ہو گیا ہے سندھ اور بلوچستان میں چار پانچ دن اچھی بارش کا امکان ہے جس سے اربن فلڈنگ کا بھی خطرہ ہے انہوں نے کراچی میں بارشوں کے حوالے سے پیش گوئی کرتے ہوئے کہا کہ کراچی میں آج کہیں کہیں ہلکی بارش متوقع ہے اور شہر میں کل شام سے گرد آلود ہوا کے ساتھ تیز بارش کا امکان ہے یہ بارشیں پانچ جورائی تک جاری رہ سکتی ہیں دو جورائی کی رات سے پانچ جورائی تک سندھ میں اچھی بارش متوقع ہے جبکہ سندھ کے تمام ازلہ میں منگل تک موسلہ دھار بارش کا سلسلہ جاری رہے گا موسیقی